بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں اور پاکستان سے باہرین والوں کے لئے ہم دعا کو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی اندرونی بیرونی بیماریاں دور حرمائے آمین جیہاں ناظرین ہمیشہ آپ کیلئے دعا کو رہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی صحت ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے تندست ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال کر دے اور کسی چیز کی بھی حاجت ہے اللہ آپ کی حاجت پوری کرے ناظرین محترم پاکستان اس وقت اتنا زوال میں آگیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کاروار نہیں رہا بزنس بند ہو گئے نوکریاں نہیں رہی اور جو کرتے تھے ان کی نوکریاں بھی ختم ہو گئی لوگوں نے بہت سے نوجوانوں نے تعلیم حاصل کی محنت کی ہنجینئر بنے کوئی ڈاکٹر بنے وہ بہت سے محنت کی لیکن جب وقت آیا کرنے پہ تو ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں اب چا کریں کوئی چوریاں کر رہا ہے کوئی ڈکیتیاں مار رہا ہے کوئی ڈاکٹ آ رہا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنا گزارہ کر رہا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ نہیں رہتا یہ تو ختم ہو جاتا ہے لوگ عزت کی روٹی مانگتے ہیں لوگوں کو نوکری چاہیے پھر بس بے شمار لوگ آتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں کہ جی ہم نے جوب کرنی ہے ہم نے کام کرنا ہے ہمیں کام بتاؤ ہم کیا کریں میں کہتا ہوں کہ بھائی میں کیا کروں جاؤ گورمنٹ کے پاس جاؤ ان کا دروازہ بجاؤ ان سے کہو کہ ہمیں نوکہ رکھو ہم نوکریاں دو ہم کام کرنا چاہتے ہیں جب ان کا دروازہ بجایا تو انہوں نے لاتے ماری انہوں نے جیل میں ڈال دیا آواز کیوں بلند کی بھائی تیرا کام کیا ہے تیری حمد کیسے ہوئی کہ تُنہیں آواز بلند کی اندر کرو اندر اس کو اندر دارو جیل اب اس خوف کے عالم میں پاکستان سے دس لاکھ لوگ دس لاکھ نوجوان جو پاکستان میں اگر کام کرتے تو پاکستان ترقی کرتا ہے لیکن افسوس کی ساتھ کہا جاتا ہے یہ دس لاکھ نوجوان نہ صرف گھر کی ذمہ داری پوری کرتے بلکہ تو پاکستان میں جو حالات ہیں ان کا بھی مقابلہ کرتے ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے ہمیں ٹیلنٹ کی ضرورت ہے لیکن کس کام کا پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں تو کس کو دکھائیں پھر وہ ہی پڑے لکھے بچے باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کہ آخر نو دس لاکھ لوگ کہاں چلے گئے پاکستان کے کہاں غیب ہو گئے جس سے پوچھو کہتے ہیں جی باہر جا رہا ہوں جس سے پوچھتے ہیں باہر باہر جا رہا ہوں میرے پاس کتنے بے شمار لوگ آئے جی ہم پاکستان میں کچھ نہیں رہا جی پاکستان میں کچھ نہیں رہا باہر جانا ہے اس طرح کرتے 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 وہ باہر جاتے ہیں کرزیں اٹھا کے کوئی جوڑ کے کوئی جمع کر کے گھر بیچ کے گاڑیاں بیچ کے جو کچھ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم باہر جائیں کمائیں اور گھر کا رس چلے اب میں پوچھتا ہوں کہ انسان دیکھو رس کا مالک اللہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب رس کا تم جہاں بھی ہو دنیا میں کسی کونے بھی رو ہے دینے والا کون ہے اللہ جب تک تم اپنے حصے کا رز کھا نہیں لوگے تمہیں موت نہیں آئیں گے نہیں آسکتی ایک لہمانہ آگے نہ پیچھے کہ تمہیں موت آ جائے گی موت کا بھروسہ کوئی نہیں اور جتنا قسمت میں اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے وہ تم کھا کے ہی جس دنیا سے جاؤ لہذا محنت کرو جیسے بھی محنت کی جاتی ہے محنت کرو اور کماؤ دینے والا رب کی ذات ہے وہ دے گا اور خوب دے گا اللہ اکبر ہمیں چاہیے اس وقت اس فتنے کے دور میں اس دجالی دور میں اس ظلمانہ حکومت میں جہاں پہ افرہ تفری مچی ہوئی ہے جہاں پہ گہمہ گمی مچی ہوئی ہے جہاں پہ لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے نئی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے حاشی کے ذریعے ظلم کے ذریعے اور مار دھاڑ کر کے مسلمانوں پہ تشدد کر کے یہ جو ظلم ہو رہے ہیں یہ ظلم کی وجہ سے کم از کم یہ ظلم بند کر دو خدا کے لیے یہ ظلم بند کر دو بند کرو یہ ملک ہے یہ پاکستان ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے کبھی یہ بھی سوچا ہے کبھی یہ بھی تو سوچو کہ پاکستان بنایا کس لیے ازادی ملک کے لیے تاکہ ہم ازاد رہ سکیں لیکن یہاں کہاں ازادی ہے کہاں ازادی ہے جو ازادی کا نام لے گا وہ بند کر دیا جائے گا قبردار ازادی کا نام نہ دینا نہیں ڈرو نہیں خوف کھاؤ آج اگر ہم نہ ازادی کے لیے آج اپنے حق کے لیے نہ نکلے تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے اللہ کہتا ہے حق کے لیے نکلو چاہے تمہارے جان مار جو بھی حق کے لیے نکلا اللہ پاک دنیا ہے دنیا ختم ہونے والی ہے دنیا ختم ہو جائے گی پھر اللہ کو مود کھانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اے میرے بندے میں نے تجھے قرآن دیا علم دیا عمل دیا طاقت دی چوانی دی تو نے میرے لئے کیا 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 تو نے میرے لئے کیا ہمارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے آج ہم اپنے حق کے لئے نکلیں آج اپنے جد و جہد کریں اور ایک ہو جائیں یہ قوم ایک ہو جائے اور نکل پڑے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس ملک میں انقلاب ہی نہیں بلکہ اسلام اور اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا ملتے ہیں پر قنام میں اسلام علیکم رحمت اللہ و بلکہ دی